بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح معاوت پچیس مئی سن نیسو تین دلوار شام اس استفسار کے جواب میں کہ آج کل کے پیر اور گدی نشین وضائب وغیرہ اور مقصل قسم کی عورات بتاتے ہیں اس تعلق میں حضور کے ارشاد کیا ہے حضور انور نے فرمایا مومن جو بات سچے یقین سے کہے وہ ضرور معصر ہوتی ہے کیونکہ مومن کا متاہر قلب اسرار الہی کا خزینہ ہے جو کچھ اس پاک لوئے انسانی پر منقش ہوتا ہے وہ آئینہ خدا نمائے مگر انسان جب زوفِ بشریہ سے ساو و گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر ذرہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا تو دل پر سیاہ زنگ بیٹھ جاتا ہے اور رفتہ رفتہ قلب انسانی کہ خشیتِ الہی سے گداز اور شفاف تھا سخت اور سیاہ ہوتا جاتا ہے مگر جو ہی انسان اپنی مرضِ قلب کو معلوم کر کے اس کی اصلاح کے درپیہ ہوتا ہے اور شبروز نماز میں دعائیں استغفار و ذاری و قلق جاری رکھتا ہے اور اس کی دعائیں انتہا کو پہنچتی ہیں تو تجلیاتِ الہی اپنے فضل کے پانی سے اس ناپاکی کو دھو ڈالتی ہیں اور انسان بشرتے کے ثابت قدم رہے ایک قلب لے کر نئی زندگی کا جامع پہن لیتا ہے گویا کہ اس کا تولدِ ثانی ہوتا ہے دو زبردست لشکر ہیں جن کے درمیان انسان چلتا ہے ایک لشکر رحمان کا دوسرا شیطان کا اگر یہ لشکر رحمان کی طرف جھگ جاوے اور اس سے مدد طلب کرے تو اسے بحکمِ الہی مدد دی جاتی ہے اور اگر شیطان کی طرف رجو کیا تو گناہوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے پس انسان کو چاہیے کہ گناہ کے زیریلی ہوا سے بچنے کے لیے رحمان کی حفاظت میں ہو جاوے وہ چیز جو انسان اور رحمان میں دوری اور تحرقہ ڈالتی ہے وہ فقط گناہ ہی ہے جو اس سے بچ گیا اور اس نے خدا تعالیٰ کی گود میں پنا لی دراصل گناہ سے بچنے کے لیے دو ہی طریق ہیں اول یہ کہ انسان خود کوشش کرے دوسرے اللہ تعالیٰ سے جو زبردست مالک و قادرہ استقامت طلب کرے یہاں تاکہ اسے پاک زندگی میسر آوے اور یہی تسکیہ نفس کہلاتا ہے اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات وہ اکرامات ہوتے ہیں وہ ماز اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہی ہوتے ہیں پیروں فقیروں صوفیوں گدی نشینوں کے خود تراشیدہ اور آراد وظائف طریق رسومات سب فضول بیدات ہیں وہ ہرگز ہرگز ماننے کے قابل نہیں اگر یہ لوگ کل معاملات دنیاوی و دینی کو ان خود صافتہ بیدات سے بھی درست کر سکتے ہیں تو یہ ذرہ ذرہ سی بات پر کیوں تقرار کرتے لڑتے جھگرتے حتیٰ کہ سرکاری عدالتوں میں جائز و نجائز حرکات کے متقب ہوتے ہیں یہ سب باتیں درست وقت کا ضائع کرنا اور خدا داد دماغی استعدادوں کے تباہ کرنا ہے انسان اس لئے نہیں بنایا گیا کہ لمبی تصویر لے کر صبح و شام تمام لبازمات و حقوق کو تلف کر کے بے توجہ گئی سے سبحان اللہ سبحان اللہ میں لگا رہے اپنے اوقات گرامی کو بھی تباہ کرے اور خود اپنے قواہ کو بھی تباہ کرے اور اوروں کی تباہ کرنے کے لئے شب و روز کوشان رہے اللہ تعالیٰ ایسے معصیت سے بچاوے الغرض یہ سب باتیں سنت نبی کو چھوڑنے سے پیدا ہوئیں یہ حالت ایسی ہے جیسے پوڑا کے اندر سے تو پیو سے برا ہوا ہے اور باہر شیشے کی طرح چمکتا ہے زبان سے تو ورد و وظائف کرتے ہیں اور اندرونیں بدکاری و گناہ سے سیاہ ہو گئے ہیں انسان کو چاہیے کہ سب کچھ خدا تعالیٰ سے طلب کرے جب وہ کسی کو کچھ دے دیتا ہے تو اس کی بلند شان کے خلاف ہے کہ واپس لے تذکیہ وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں سکھایا گیا پیدا کیا گیا یہ لوگ اس سے بہت دور ہیں بعض کہتے ہیں کہ میں سارے دن میں چار دفعہ دم لیتا ہوں بعض فقط ایک یا دو دفعہ اس سے لوگ ان کو ولی سمجھ بیٹھتے ہیں اور ایسی وحیات دم کشی کو باعث وقت سمجھتے ہیں حالانکہ فقر کے قابل یہ بات ہے کہ انسان مرضیات الہی پر چل کر اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلو آشتی پیدا کرے جس سے کہ وہ انبیاء کا وارث کہلائے اور صلحہ و عبدال میں داخل ہو اسی توحید کو پکڑے اور اسی پر ثابت قدم رکھے اللہ تعالیٰ اپنا غلبہ و عظمت اس کے دل پر بٹھا دے گا وزیفوں کے ہم قائل نہیں یہ سب منتر جنتر ہیں جو ہمارے ملک جوگ ہندو سنیاسی کرتے ہیں جو شیطان کے غلامے میں پڑے ہوئے ہیں البتہ دعا کرنی چاہیے خواہ اپنی زبان میں ہو سچے استراب اور سچی طرف سے جناب الہی میں گداز ہوا ہو ایسا کہ وہ قادر الحی القیوم دیکھ رہا ہو جب یہ حالت ہوگی تو گناہ پر دلیری نہ کرے گا جس طرح انسان آگ یا اور ہلاک کرنے والی اشیاء سے ڈرتا ہے ویسے اس کو گناہ کی سزنس سے ڈرنا چاہیے گناہگار زندگی انسان کے لئے دنیا میں مجسم دوزخ ہے جس پر غضبِ الائی قسم چلتی اور اس کو ہلاک کر دیتی ہے جس طرح آگ سے انسان ڈرتا ہے اسی طرح گناہ سے ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کی آگ ہے ہمارا مذہب یہی ہے کہ نماز میں رو رو کر دعائیں مانگو تا اللہ تعالیٰ تم پر اپنے فضل کے نصیم چلائے دیکھو شیعہ لوگ کیسے رائے راہ سے بٹھ کے ہوئے ہیں حسین حسین کرتے ہیں مگر آقامِ الائی کے کی بحرمتی کرتے ہیں حالانکہ حسین کو بھی بلکہ تمام رسولوں کو استغفار کے ایسی سخت ضرور تھی جیسے ہم کو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا فعل اس پر شاہد ہے کون ہے جو آپ سے بڑھ کر نمونہ بن سکتا ہے اٹھائیس مئی انیس سکین دربار شام بعد ادائے نماز مغرب حضرت اقدس نے ماہ ربیع الاول تیرہ سے کیس ہجری کا ماہ مبارک دیکھا اور پھر اس پر فرمایا کہ ہر مہینہ آپ نے اندر خیر اور شر کے لوازم رکھتا ہے اس لئے دعا کرنی چاہیے مولوی محمد علی صاحب امی نے حضور کے خدم میں ارز کی کہ عیسائیوں کی طرف سے بھی ایک میکزین سہمائی رسالہ نکلنا شروع ہوا ہے اس میں پادری صاحب نے لکھا ہے کہ مسلمان عیسائیت اس لئے قبول نہیں کرتے کہ ان کے دل سخت اور گناہ آلودہ ہیں اس پر حضرت اقدس نے فرمایا جب انسان تاثب اور فاسقانہ زندگی سے اندہ ہو جاتا ہے تو اسے حق اور باطل میں فرق نظر نہیں آتا ہر ایک حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھتا ہے اور نیکی کی ترک کرنے میں ذرہ دریگ نہیں کرتا شراب جو عمل خبائس ہے عیسائیوں میں حلال سمجھ جاتی ہے مگر ہماری شریعت میں اس کو قطن منع کیا گیا ہے اور اس کو رسو من عامل اس شیطان کا آگیا ہے المعدہ آیس اکانوے کیا کوئی پادری ہے جو یہ دکھا دے کہ انجیل میں حرمت شراب کی لکھی ہے بلکہ شراب ایسی متبرک خیال کی گئی ہے کہ پہلا موجزہ مسیح کا شراب کا ہی تھا تو پھر دلیری کیوں نہ ہو جو بڑا پریزگار ان میں ہوگا وہ کم از کم ایک بوتل برانڈی کی ضرور استعمال کرتا ہوگا چنانچہ قصرت شراب نے ولایت میں آیت نینے جرائم کو ایجاد کر دیا ہے اور پادری کے اس قول پر کہہ لے اسلام گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں سخت تاجب آتا ہے کہ کس حوصلے اور دلیری سے یہ بات کہہ دی بھلا اگر زمانہ دراز کی بات ہوتی تو ممکن تھا کہ ان کے ایسے بوتان سے عیسائیوں کے نیک چلنے کا نسبتا گمان ہوتا مگر جب دونوں قوتیں ہمارے سامنے اپنے عمال کے دفتر کولے بیٹھی ہیں تو پھر کسی کے شیخی اور تعلی سے کیا وائدہ روشن زمید پبلک خود روز روشن میں دیکھ سکتی ہے ولایت کے جیل خانوں میں ہندوستان کے جیل خانوں کے نسبت جرائم پیش ہے لوگوں کی کس فیصدی سے زیادہ ہے یہ نصولوں کو عیسائی قوم مانتی ہے وصول خود جرائم مثل زنا کمار بازی کے محرک ہیں ان کے اسطلاح سے تو اب گناہ گناہ رہنا رہنا چاہیے گویا گناہ سے وہ ایسے ہی بے پرواہ ہو گئے جیسے شاکت مت والے فرمایا شراب جو عم الخبائے سے اسے حلال سمجھا گیا ہے اسے انسان خشو خضو سے جو کہ اصل جذو اسلام میں بلکل بے خبر ہو جاتا ہے ایک شراب جو کہ رات دن نشے میں رہتا ہے ہوش اس کے بجائے نہیں ہوتے تو اسے دوسری بدیوں کی اتقام میں کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے موقع موقع پر ہر ایک بات مثل زنا چوری قمار بازی وغیرہ کر سکتا ہے ہماری شریعت نے قطن اس کو بند کر دیا اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ یہ شیطان کے عمل سے ہے تاکہ خدا کا تعلق ٹوٹ جاوے اس موقع پر حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین نے ایک قصہ سنایا ہے کہ جب انہوں نے ایک شاکت مت والے سے پوچھا کہ یہ کیا برائی ہے کہ تم لوگ بدیوں سے ذرہ بھی نہیں رکھتے تو اس نے جواب دیا کہ بدی کیا ہے تمہارے قرآن میں یہ شکتی کہاں ہے کہ ماں اور بین اور بیٹی وغیرہ اصل بھی رشتی حلال کر دے ہمارے مذہب میں تو یہ سب باتیں تیہ کی ہوئی ہیں حضرت اخدس نے اس کے بعد پھر اپنی تقریب دوبارہ شروع فرمائی اور کہا یہ قائدے کی بات ہے کہ ایک شریف آدمی جب خلاف واقع بات سنتا ہے اور پھر اس پر اصدار کرتا ہے جو دل میں سخت رنجیدہ ہوتا ہے ہمارا سوال تو یہ ہے کہ پادری صاحب سے پوسا جاوے کہ گناہ سے تمہاری کیا مراد ہے آیا زنا چوری فریب قط قمار بازی شراب نوشی تمہارے نزدیک گناہ میں داخل ہیں یا نہیں اگر ہیں تو کیا یورپ کی حالت اسلامی ممالک کی حالت سے بہتر ہے یا ابتر یا مساوی سغائر کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے مثلا ایک شرح بدنظری میں امتلا ہے ممکن ہے کہ اس عورت کو خبری نہ ہو جس پر بدنظری کرتا ہے لیکن ایک شرح جو زنا کرتا شراب پیتا ہے اس کی خبر ایک دنیا کو ہوگی ان جرائم کے اس قدر زور ہے کہ چپائے سے چپ سکتا ہی نہیں کمار بازی میں پڑے ہوئے ہیں جہاں تک ہمیں مجرموں کے حالات سے شاد ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شراب سے زنا ترقی کرتا ہے چنانچہ شراب نوشی میں اس وقت یورپ اول درجے پر ہے اور زنا میں بھی اول نمبر پر ہے اب دیکھئے کہ پردہ رسم ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ جیسے کتاب اللہ نے بتایا ہے اور تجارب نے اس کے تصدیق کی ہے سچا تسکیہ نفس جو مجاہدہ سے پیدا ہوتا ہے وہ پردے سے ہی فرمایا مومنوں کے تین تفقے ہیں ایک وہ جو ٹھوکر کھانے کے لائق ہوتے ہیں دوسرے وہ جو میانہ روک کسی ٹھوکر سے بچتے اور ڈرتے رہتے ہیں تیسرے وہ جو ہر ایک ٹھوکر سے ایسے بچ کر نکل جاتے ہیں جیسے سامپ اپنی کنچری سے وہ ہر خیر کے لیے دوڑتے اور ہر ایک شر سے بھاگتے ہیں جن لوگوں نے اپنے تسکیہ نفس کا خیال نہیں کیا وہ بے ضرور بے پردگی سے ٹھوکر کھا سکتے ہیں عورتوں کو ان سے پردہ کرنا چاہیے مثل مشہور ہے خربستہ بے گھر سے دوستہ اشناس قسم اول ظالم ان لے نفسی دو مقتصد سوم سابق ان بے خیرات ان مختلف مدارج و مراتب کیا اشخاص کیسے ہی اکسان سلوک کے لائق ہیں کیا عیسائی بتا سکتے ہیں کہ ان میں سب پاک باز ہیں شرابی نہیں زانی نہیں نوبت کیوں آتی ہزار ہاں والد الحرام کیوں پیدا ہوتے تجربہ بتا رہا ہے کہ اول قسم کے لوگ بکسرت ہیں اس لیے ان سے حط الوسع پردہ کرنے کے لیے شریعت نے مجبور کیا کہ پردہ کے رسم ہو شرابی آدمی کو نہ تانو تشنی کا فکر ہے نہ ڈنڈے کا خواہ اس لیے عیسائیوں کا اسلام پذیر ہونا محالات سے ہے فرمایا اور تیسے درجہ والے دور کے ستارے کی طرح ہیں اس لیے بالحرام کسرت کے خدا کے قانون نے چاہا کہ پردہ کے رسم عام ہو تجارے و نظائر بھی بتلا رہے ہیں یورپ و امریکہ اور فرانس کی سیر کرو تو پتہ لگے گا